ہائی ویورز اس اس میرے باہا امران اور جو روالچنگ مائی یوٹیپ چانل ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب کانٹیننٹ کے مغلیہ دور کے حوالے سے اور جس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کئی بادشاہوں نے حکومت کی اور مغلیہ دور کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر رہے اور جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اریسٹ بھی کافی عرصہ رکھا وہ نہ صرف بادشاہ رہے بلکہ ایک معروف شاعر تھے ان کے شیر سے ہم آغاز کرنے کے پروگرام کا عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں گزر گئے دو انتظار میں تو اس حوالے سے آج ہم یعنی کہ مغلیہ دور کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے پاکستان اور انڈیا سے جوائن کیا ہے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشتیاک احمد صاحب نے انڈیا سے ہمیں جوائن کیا ہے ابھیشک مشرا جی نے آپ دونوں کے سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بیوورز کے لیے ٹائم نکالا بہت بہت شکریہ پاکستان سے تو میں نے جوائن نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں تو اس پر گوہ انڈیا میں ہوں تو میں نے بھی انڈیا سے جوائن کیا ہے اور بیسے میں سویڈیس سیٹیزن ہوں لیکن پاکستانی اور جانتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستانی ٹھیک ہے پاکستانی ہیر اور ابھیشک جی جو ہیں وہ ہندوستان سے ایسے بلکل ابھیشک سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بیوورز کے لیے ٹائم نکالا آج کل ہمارے پاکستان سے آپ کی طرف مہمان آئے میں ہے ڈاکٹر صاحب تو کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہندوستان میں آئے میں سب سے پہلے تو چونکہ سر ایک پروفیسر ہے ہمارے ٹیچر بھی ہے اور آج انڈیا میں گروہ پرنیما ہے تو گروہوں کا بڑا سمان کیا جاتا ہے اور سکشک ہونے کے ناتے میں گروہ جی کو پروفیسر صاحب کو سادر نمان کرتا ہوں آپ کے بلیسنگز کے لیے اور مجھے کی بات ہے کہ سر بھی گوہ میں ہیں اور ہم بھی گوہ میں ہیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو میں سمجھ نکال کے ضرور کوشش کروں گا کہ ملوں آلانکہ میری بستتہ ہیں آج کچھ میٹنگز ہیں ہماری ملاقات بھی ہو جائے واہ جیوہ رباہ نے تو ہمیں ملا دی ہے واہ جیوہ جی جی میں آپ سے اس پہ رافتہ کر لوں گا اگر آپ میں ساؤتھ گوہ میں ہوں اب آپ پتہ نہیں مطلب نورت میں ہے یا ساؤتھ میں ہے میں نورت میں ہوں سری لیون یہاں پہ گاؤں اس میں ہوں یہ سری لیون کچھ نام ہے اس کا نورت میں ہوں گوہ کا اتنا پتہ نہیں میں بہت نیا ہوں گوہ میں میں ضرور پتہ کرتا ہوں اور اگر if there is any possibility بہت زیادہ دور نہیں ہوا تو I would definitely come and seek ایک ایسے ہے کہ میری گوہ یونیورسٹی میں پانچ تاریخ کو میری ایک ٹاک ہے the future of south asia وہ دیدی کو سمبی school of behavioral sciences وہ والے انہوں نے انوائٹ کیا ہے it's called the distinguished lecture تو وہ ہے پانچ تاریخ تو میں آپ کو اس کا وہ دیکھوں گا وہاں پہ بھی آپ آ جائیں ٹھیک ہے done sir done میں بالکل پیاس کروں گا چونکہ میں بھی یہاں یونیورسٹی میں ہی کاری رکھ ہوں associate professor ہوں law کا تو ایک تو تھوڑی سے ویستہ رہتی ہے لیکن بڑا definitely try کہ اگر time ملے تو میں ضرور آوں گا ہماری بھی کل سے یونیورسٹی کھل رہی ہیں تو thank you sir please welcome to your homeland and it's an it's an absolute privilege an honor to to share the podium with you thank you sir and thank you ribaha for this opportunity کے آپ کا بہت بہت دھنیو ribaha کا initiative very much appreciate thank you thank you so much sir اور آج ہم مغلیہ دور کے ہمارے سے discuss کریں گے ڈاکٹر شتیاق صاحب میرا سب سے پہلا question آپ سے ہے آپ مغلیہ سلطنت کی وراثت کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس نے ہندوستان اور پاکستان میں سکافتی اور یہ بات بڑی مشہور ہے اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہ بڑے آیاش ہوتے ہیں تو سر یہ دونے questions کا آپ ہمارے viewers کو بتائیے گا دیکھیں میں مغلیہ دور کا تو ایک deep scholar نہیں ہوں لیکن میری general leading میں مغل period بھی آتا ہے سمجھ گئے نا تو لیکن جتنا مجھے سمجھ آتی ہے کہ مغل جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ایک series of invasion central isia سے ہوگی اور جب وہ آئے پندرہ سو چھبیس میں تو یہاں پہ دیلی کے اندر حکومت تھی الاؤدین نہیں الاؤدین خلجی نہیں کیا نام ہے ان کا یار ابراہیم لودی کی اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا شاید پانی پت پہ ہوا اور وہ ابراہیم لودی جو ہے he lost the battle and بابر نے پھر وہاں پہ حکومت قائم کر دی اور تجھ کے بابری اگر آپ نے پڑھی ہے میں نے اسے انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑا ہے تو وہ بابر جو ہے ایک ایڈوینٹر بھی ہے ابزرور بھی ہے اس کے اندر ایک وزڈم بھی ہے لیکن ظاہر ہے وہ حکومت کرنے یہاں اپنی قسمت ازمانی آیا تھا اور یہاں پہ بغلیہ سلطنت کی وہ کیا کہتے ہیں بنیاد بابر کے آنے کے بعد اسٹیبلش ہوئی اور اس کے بعد یہ ایک کے بعد ایک مغل ایمپرر آئے اکبر میں اسمائی تو بہت انلائٹنڈ اپنے دور سے بہت آگے کے سوچنے والے آدمی تھے یعنی یورپ میں ابھی تک یہ آئیڈیا نہیں تھا آیا کہ سب لوگ جو ایک دھرتی پہ رہتے ہیں وہ مل کے اور یہ باقی لوگ بھی تھے اور ہر ریلیجیس جو ان کے تھے بڑے بڑے لوگ ان کو اپنی کوٹ میں بلا کے ان سے باتیں کی ایک نیا دین الہی کا پروجیکٹ بھی اکبر نے اسٹیبلش کیا تو اکبر تو اس ادبار سے ایک بہت فورورڈ لوکنگ آپ کہہ سکتے ہیں رولر تھا باقی فتوحات ہوئیں وہ ہر رولر کرتا ہے کہیں فوجے ہار جاتی ہیں کہیں جیت جاتی ہیں اکبر کے دور سے کم از کم راج پوت جو پرنسز ہیں ان میں سے جائپور اور یہ یہاں سے سپورٹ ملی شروع ہوئی اور یہ سپورٹ اگر آپ گینے کتنے لوگ سرڈ کر رہے تھے اس مغل ایمپائر میں تو اورنگ جیب کے دور میں جو ہیں وہ سرڈ کر رہے تھے امپیرل آرمی میں تو مغلوں نے یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لیا اور چند تو بڑے سکولر بھی نکلے جیسا دارا شکو نے اپنی شد جو ہیں ہندو سکرپچرز کی کلیسک کتابیں وہ بھی ترجمہ کی ان میں سے کتنے یہ آیاش تھے کتنے نہیں تھے اس پہ بہت قصے کہانی چکی ہیں اور شاید بادشاہ جو ہیں اس دور کے وہ اپنا حرم قائم کرنا اپنی پریسٹیج کا حصہ سمجھتے تھے تو وہ بھی بات صحیح ہے تو جنرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرکیٹیکٹرل جو کانٹیبیوشن ہے مغلوں کی وہ بہت زیادہ ہے آئی تک ہندوستان کے اندر اور یہ الزام کہ انہوں نے یہاں کے جو لوگ تھے ان پہ صرف ظلم کی ہے وہ بے بنیاد ہے کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب تک مغل یا مسلم رول ختم ہوئے تو صرف انیس فیصد لوگ جو ہیں یہاں کنورٹ ہوئے تو اسلام اور جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد بریٹش دور آیا ہے تو بائی دے ٹائم نائنٹین فورٹی ون کے سینسس میں مسلمانوں کی پرسنٹیج صرف ٹوینٹی فور پوائنٹ نائن پرسنٹ ہوئی تھی یعنی پانچ پرسنٹ جو ہیں وہ انگریزوں کے آنے کے بعد لوگ مسلمان ہوئے اور ان سات آٹھ سو سال میں انیس فیصد ہی مسلمان ہوئے کیا ان کو فورسویبلی کنورٹ کیا گیا یا کچھ نے خود ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس پہ بے تہاشا کتابیں لکھے گئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شیخ جی جو ہیں ان کی اپنا اپینین ہوگا تو میرے جو دوست ہیں ہر بن مکھیا وہ اس دور کے مغل دور کے بڑے بہت بڑے سکولر ہیں میں نے ان کو بھی پڑھا ہے تو اس قسم کی میرے سمجھ آتی ہے اور سو ایسیلی تو میں یہ ہی کہوں گا صحیح ہو گیا سر ابھی شک سر میرا آپ سے مغل انڈیا کا پارٹ ہے اس پہ تو ہم میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے مگر جو ہماری شکایتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مغلوں نے بھارت کو بنایا یا بھارت کو بھارت کیا ہوتا یہ بہچاندی یہ ایک بڑی جاتی ہے لوکل لوگوں کے اوپر اگر آپ بابر کتاب میں لکھا ہے میں کو کو دیتا ہوں اور پیج نمبر ہے 35 جو اس کا نوادک ہے بابر نامہ کتاب ہے میں اس کو انگلیش میں پر داؤ ہوں 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 دوستان دوستان is a country of few charms یہ translation ہے its people have no good looks of social intercourse paying and receiving visits there is none of genius capacity none یعنی کہ یہ لوگوں کو کچھ نہیں آتا دیکھنے میں بھدے لوگ ہیں ان کو payment کا تاریقہ نہیں آتا in handicraft and work there is no form of symmetry method or quality there are no good horses no good dogs no grapes no musk melons or first rate fruits no ice cold water no ice or no cold water no good bread or cooked food in the bazaars no hot hot baths no colleges no candles torches and candlesticks no colleges anyways peasants and people of low standing go about naked this is what he perceived of india so koji bade baat ni dhakti hai ki joh apne ko mughal ka vansha maant hai bharat vrsh woye kate ki aap kisiko kuch pata hini hai kya kya lal kila ni bana hata ta taj me hata aap hindustan ke south me or not temples mulling joki motha meter oopar hai bina kisi cement ke bina hai pathar kata kare kare kari kari lai huwoye pahal ko ka kare mandir bina dhi but the contempt barber had for the local people who kare raha kare kare loog nangy rate hai pere koi ful ni milta yaha pere kisi kuch ni so this those who consider themselves as an inheritor woh ye bata kare kare hai ki bharat joh zero dya dunia ko bharat may ayurveda dya yoga dya bharat ne itna kuch dya and bharat me takshila nalanda jaysi university the man had absolutely no idea about it he a kitaab me hindustan ko yun describe kata sir please this coming from phargana johan pe kabul johan pe joh phal un go pesant the وہ بہت اگتے تھے یا وہ ان کو enjoy کرتے تھے اور یہاں آکے جو ان کا initial impression ہے وہ شاید hurtful ضرور ہے یہ مجھے سمجھاتی ہے اور لیکن یہ تو سب نے ایسی کیا ہوگا جو بھی باہر سے آئے تھے اب یہاں پہ ایک جھوٹی تھیری ہے کہ جو یہاں سے لوگ migration کر کے باہر گئے ہیں ابھی آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے پیری مہن کی کتاب آئی ہے جس میں اس نے شو کیا ہے کہ کس طرح تراؤوٹ ہسٹری there is no Aryan invasion but Aryan migration جو ہے it predates the Mughals and the Greeks by several hundred years اور وہ لوگ جب یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں کے جو لوگ تھے ان کو بھی بڑا وہ negatively describe کی ہے مانو سمتری کے اندر جو داسا اور ان کی definition ہے اور یہ جو چار ورنہ کے رنگ ہیں white red اور brown اور black وہ کیا racism کی شکل نہیں ہے تو میں صرف آپ کو counter کرنے کے لیے کہ یہ سارا جو باہر سے آتا ہے اور جو conquer کر جاتا ہے وہ جو لوگ ہار جاتے ہیں ان کو اس طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے white men when they came to Latin America تو وہاں کے لوگوں کو انہوں نے نستو نابوت ان کا کر دیا there is no local tribes left in much of Latin America and North America بس handful رہ گئے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر تو وہی لوگ رہے majority میں جو یہاں کے layers لوگ باہر جو آئے تھے one after the other یہاں پہ sitien آئے یہاں پہ hans آئے یہاں پہ greeks آئے اور آنے والا جو ہے جو دیکھتا ہے بعد میں جو بابر نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کے حکومت کرنی ہے ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں یہاں حکومت کرنے کا تو اس کی کتاب کا initial impression جو ہے اس کی بنیاد پہ ایک رنجش پیدا کرنا لیکن اگر تاریخ کے پیچھے جائیں یہ ایک برنہ کوئی آتا ہی نہیں باہر سے حملہ کرنے بھی یہ ذرا تھوڑا سا اس میں مچورٹی کی زورت ہے اور یہ اس کا جواب دینا کہ اگر سات سو سال میں بابر سے پہلے شروع کر جائینا اور آخر تک صرف ان نائنٹین پرسنٹ اب جا کے سینسس ریکورڈ دیکھ لو تو اسلام تو انہوں نے جو یہاں کا سسٹم لوگوں کا ہوگا اس کو ٹولریٹ کیا جب تک کہ ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو ہوتی 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 چیزیں تو بہت ہوتی ہیں مکولے نے یہاں آکے کہ ان لوگوں کا جو علم ہے دھرم موڈرن انڈیا بنا ہے وہ یہ بات سنو یہ بچوں والی بات ہے کہ انڈیا نے زیرو دیا تو دنیا میں میتھمیٹکس ترقی کیا تو اتنے سو سال باہر سے جو لوگ آکے حکومت کر کے یہاں پہ حکومت کرتے رہے تو پھر اس سوسائیٹی کی کیا کمزوری تھی کہ ہینڈ فل آف پیپل سوسائیٹی ہے اس کے اوپر باج پائی صاحب کی ایک پوری ویڈیو ہے آپ دیکھ لیں اپنے پوزیشن 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 نہیں میں اپنے پوری بات کر لینے دینا کیونکہ آپ نے شروع وہاں سے کیا ہے جہاں پہ ایک مجھے لگتا ہے بجائے ایک نیوٹرل پوزیشن لینے کے جو کہ آپ کو پوری سائیکولوجی سمجھ پڑتی ہے کہ وین سمبوڈی کمز ان کونکر سو پیپل دی نیریٹیو اس پار آف دی سٹوری ہی اس تیل بٹ ان دی تری فور ہنڈر ہنڈر ایرز بہادر شاہ زفر کو منگل پانڈے مطلب سر کا بیس آرگیومنٹ کیا کی منو شمیتی میں کیوں گئے اور ورن وی ستہ میں کیا بات سنیں میری کئی کتابوں کے اندر اس کے اوپر ریفرنس بھی ہیں یہ آپ پلیز نہ کہیں سر میں آپ سر دی بہا کو میں نے وان کر دیا تھا کہ ایسا ڈیبیڈ نہ کریں کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہو جائے اگر آپ ڈینائی کرنا شروع کر دیں گے مثلا بابر کی اس پیج کو میں نے ایکس بابر کا کس بک سے آتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مانو سمیتری ہے آپ یہ بتا دیں آپ نے سانگ کے درشن میں جو ریگوید میں پوروش کا concept ہے اور وہاں سے مکھ سے برامن کا چھاتی سے بھارت میں کیا انٹیپیٹیشن ہے آپ یہ بتا دیں سر آپ بتا ہیں کیا انٹیپیٹیشن ہے what should be the انٹیپیٹیشن if not حیرارکی جو جو موں سے نکلے ہے جو پاؤں میں ہے وہ انفیریر ہے what is the mystery about it there is a lot of mystery جو پاؤں میں ہوگا وہ حکیر ہوگا نا کیسے ہوگا سر آپ یہ تو آپ کی construction ہے اگر کوئی چیز چیز دی ہے تو آپ نے اس میں آئی کی مال دی میں آپ کہتا ہوں international court of justice icj article 38 جا کے آپ پڑھے اس میں sources of law دی ہوئے ہیں first source is treaty law then customary international law then comes the other law what is the point there the point that it is said that none of them are hierarchy none of them are superior or inferior they all keep their independent positions just because there are four things they have to چکتہ نہیں ہے کہ ایک بڑا ایک بڑا یہ تو modern interpretation ہے نا آپ بھی جانتے ہیں بات سنو بکرم سمپت کی آپ کتاب پڑھ لیں سورکر میرے پاس دونوں وولیوم ہیں کہ ہندو جو ہیں سسٹم کی وجہ سے اپنے اندر یونٹی نہیں پیدا کرتے یہ سورکر لکھ رہے ہیں میں کی سوشیولوجی ہم کی بات کرتا ہو کی آپ نے تو سوشیولوجی پہ کر بھی بات کرتا ہوں پہلے پہلے ہم پہلے ہم منوس مٹی کی بات کر لیں پھر ہم اس کے بعد آپ سے سوشیولوجی پہ بھی بات کریں گ مانو سمتری پہ جو ہے جو وہ چندالہ اور یہ ساری میں نے وہ پڑھی ہوئی ہیں یار اور وہ کونسی ہے مہابھارتہ میں یا کس میں کہ ایک انٹچبل نے سیکھ لیا وہ تیر کو مان تو اس کو وہ یہ اپنا انگوٹھا کٹنا پڑا یہ سارا کچھ part of the order ہے کہ آپ صرف بولیں گے تو میں چھپ ہو جاتا ہو آپ اپنی باتیں ساری رکھ لیں نہیں میرے حال سے رباہ نے یہ غلط debate کروا ہے I don't think this is in the best spirits اس کو محل ختم کر دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی positions مجھے I respect your positions and I sympathize with some of your way of thinking but اب یہ نہیں ہے کہ میں defensive پہ چلا جاؤں because میں آپ کو defensive نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنی بات رکھ رہا ہوں آپ میری بات رکھنے دے بات کرتا ہے مجھے کہ کوئی اس میں جیتے ہیں اور آنے کے بات نہیں ہے بات ہے کہ آپ اگر میرے views ہیں وہ تو آگے آئے نا کہ وہ views کو بھی سنا نہیں جانا چاہیے بات تو یہ نہیں کہ کون جیت رہا ہے کون defensive ہو رہا ہے بات ہے کہ there is a construction میں یہ کہہ آپ sociology اور false way میں فرق بتائے in your opinion what's the difference for you in order to explain the sociology of society that's interesting philosophy ہے کہ islam comes with equality islam دنیا میں equality لاتا ہے لیکن sociology ہے کہ islam میں بھی پسماندہ اشراف یہ انساری انسار اور شیخ اور اسے پائے جاتے ہیں that is a sociology so philosophy is not necessarily reflected in the sociology because انسان کتری بات سمجھتا ہے اگر ساری psychology ایک sentence میں لکھی جائے انسان اس کو اسی ترقیت سے سمجھ لے تو پھر اتنی جو حدیث کی کتابیں آئیں فکھ آئیں ان کا کیا use ہے ان کی پھر کوئی use نہیں ہوتی لیکن قرآن کے اندر ایک تو philosophical verses بھی ہیں لیکن اس میں sociology بھی ہے اس حالات میں جو laws بنائیں گے ہیں حدود laws قرآن شریف سے ہیں حدیث کے اندر بھی sociology کے اوپر یہ ہے the prophet what it did sociology is when when a philosophy is practiced social order i'll say تو پھر ورلہ سسٹم sociology آپ کہہ رہے ہیں sociology is the practice of the philosophy کی انسان اس کو practice کیسے کر رہا ہے and the philosophy led to a hierarchy which was no it did not that is it did not there was no hierarchy ever that's a construction سانکھے درشن اگر آپ پڑھیں جنہوں اپنی شیدو میں انہوں نے کہا کہ جب creator جو ہے اس نے جب ایک creation کی اپنی creation کو بڑھانے کیونکہ یہ تو بڑا حسیت پر لگتا ہے جو creator ہے اس کے سو موکھ ہیں اس کے ہزار موکھ ہیں ہزار پاد ہیں اور ہزار ہاتھ ہیں یہ تو ایک زمانے کی بات ہے وہ prehistory کی بات ہے وہ mythology کی بات ہے میں وہ 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 جو لوگوں نے آکے یہاں پہ دیکھا اس کے اندر جو hierarchy تھی اس میں جو oppressed لوگ تھے وہ وہاں پہ تھے تھا hierarchy نہیں just because چار چیزیں دی ہوئی ہیں اس کا مطلب نہیں ہوتا کی hierarchy ہے جو بھگوان ہے جو creator ہے کیا اس کا پیر گندہ ہوتا ہے یہ ہمارے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے fundamentalist ہیں they can you know interpret اسلام as a philosophy یعنی قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ if you kill one human being you kill all humanity یہ بھی ہے اور کچھ verses جو یہ fundamentalist ہیں وہ بنے اسرائیل کے لئے تھا وہ بہت limited context میں چلو چلو جو بھی ہے میرا مطلب ہے آج کے جو یہ fundamentalist ہیں وہ تو اس کو لے کے آگے چلتے ہیں ISIS اور یہ سارے سو میرا مطلب ہے کہ آپ کے لیٹرچر میں جو ایک پرانا پیرد ہے بدک پیرد اس کے اندر واقعی شاید کاس اس طرح نہیں ہے لیکن میں آپ سوئی کہہ کاس سسٹم تو میں ابھور کرتا ہوں کوئی اپنے آپ کو جن کے ادھار پر بھامین کلیم کر رہا ہے بھامین کلیم سنو آج کلی شادی دیکھ لو کون کس کرتے تمہیں پتا لگ جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو پس ماندہ ہم تو غلط کہہ رہے ہیں سر میں اس کو different کر رہا ہوں میرے گھر بھامین ہمارے گھر میں کبھی نہیں سکھا گیا اور میں مانتا بھی نہیں بھامین سسٹم کو بھامین 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 میں تو آن چینل کہہ رہا ہوں کہ میں اس جدہ کی شادیوں کا یا اس طرح کے جو interpretation وہ غلط ہے یہ ہرمک وہ ڈیویجن تھا جیسے آج آپ سٹیٹ کی پرکلپنا کرتے ہیں تو سٹیٹ میں جو ڈیویجن اور پاور ہے جسے کے آلٹیمیٹلی سٹیٹ کریئٹ ہوتا ہے کہ بھئی law making کو divide کر دو law enforcement कو دو آپ کی یہ بات accept کر لی کہ اس زمانے میں جس فلسفے سے بنایا گیا وہ devion of labor کی صورت تھی لیکن over history جس طرح اس کی practice ہوئی وہ بہت oppressive تھی اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جب بہار سے لوگ آئے اب واج بائی صاحب کی خود ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے جب وہ گئے افغانستان انہوں نے کہا i wanted to go and see ghazni کہ یہ محمود چند soldiers لے کے جب آیا how could he prevail over india تو ان کا وہاں پہ وہ ضرور دیکھ with all honesty بہت اچھا انہوں نے کیا بلکل غلط ہے بہت برا کیا یہ بھی غلط ہے حقیقت کو آگے لانا چاہیے یہ میں ہمارا پوائنٹ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ مغل مغلوں نے کیا انڈیا کا constitution مغلوں نے کیا اور جیسے آپ نے کہا بابر سے پہلے لوگوں کو کلچرل کا آئیڈیا نہیں تھا انڈیا شروع سے کلچرل ہا انڈیا کے لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی ریلیجن یا کلچر سے نہیں ڈیفائن کیا جیسے آپ اگر شودر کا بھی دیفنیشن دیکھیں تو جنمنہ جائے تے شودر سنسکارات دج اچھتے جات means کہ آپ کاش سے اگر کام سے بڑھ تھا تو میرے خیال سے ہندو مذہب کو میں نے سٹڈی کیا ہے لوگوں کو کیا ہے جتنا اس میں لرننگ کی کپیسٹی ہے میری جو ویلکم ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ میرے علم کی وہ عزت کرتے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی سٹرنٹ ہے یہ بہت بڑی سٹرنٹ ہے میں اس کو مانتا ہوں میں کہتا ہوں جو سوشل آرڈر آیا اس کے اندر اس کو پریکٹس کرنے کے لیے یہ بن گیا ہوگا نا کہ جو جو جب یہ ایک ایٹیٹوڈ بن جاتا ہے تو ہر سوسائیٹی کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں ان کو بدلنا جو مغلوں بدلنے کی تھیوری کو مغل کے پاس کافر کو انسان ماننے کو تیار نہیں تو اگر یہ کہ اورنگ جیب اور اکبر جو جو کی لوکل پوپلیشن کو کافر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق نہیں ہے انہوں نے تو ان کے ساتھ رہ سے بہت اچھی ریٹرک مغلوں کے نو جو رتن تھے بیر بل اور جو راش پوٹ جو ان کے لئے جنگ جا کے لڑتے تھے how do you explain that because indian community میں indian philosophy میں میرا تیرا کی بھاؤنا نہیں ہے ہماری philosophy ہے اہم نجم پروتی کی میں بات کر رہا ہوں کی جب انڈیا میں آگیا انہوں نے conquist جیتا ان کو اپنا ہی سمجھے کہ کافر 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 مغلوں نے بھارت کو اپنایا بھارت کی سنسکرٹی اپنای بھارت کی بھاشا کو اپنایا بھارت کی کسی بھی پیکٹیس کو اپنایا بھارت یہ لوگوں نے ان کو اپنایا there was a reverse acceptance of the mughals but the mughals did not اکبر 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 is a great leader but اکبر نے الہاباد پریاگ راز کا نام الہاباد کا دیا میرا بطلب ہے اکبر نے آکے یہاں کے جو learned لوگ تھے بلکہ آئی ریڈ سکولر سکولر اکبر actually went to the Indian جو برہمن ہے کہ ہم بھی آپ مجھے accept کر لیں و تو ایک نظب بنانا چاہتا تھا آپ کس کافر کوفر کی شکر میں پڑھے ہوئے ہماری کلچر اور اگر میں آج پاکستان میں جیت جاتا ہے بھارت اور جا کے جو لوکل پیکٹیس ہیں مسجدوں کو توڑ دے اور آپ کہیں جیت گیا یہ صحیح جگہ ان کو اپنا مان لو یہاں پہ آپ کے راج it's very well known ڈیویڈ ڈیسٹن کو پڑھو میاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رواج تھا کہ دو راجوں میں جب مقابلات جو ہار جاتا تھا وہ اس کے مندر کو گرا دیتا تھا اس میں ساری دولت لے لیتا تھا اور اپنا مندر بناتا تھا تو یہ مندر کے اندر کیونکہ دولت ہوتی تھی ایک وجہ لوٹ نے کی اس کی یہ بھی تھی اور آپ کو میں بتاؤ اگلیکن کرسٹین کیم آئرلینڈ انہوں نے وہاں پہ ان کی اپنا چرچز کے اندر گھوڑے کھڑے کی ہیں this is how a conqueror always tries to humiliate the people لیکن رنجیز سنگھ نے جب لاہور کیا ہے تو بادشاہ مسجد کو بھی اس نے وہاں پہ ملے گا جو جا کے دوسروں کے درم کے نشانوں کو توڑے شیوہ جی بھی جب ہمارے آنکھے جو مسلم شاشک کی لڑکی پکڑ کے لائے گئی تھی انہوں نے کہ ہماری بہن اس کو واپس کرو بات اگر یہ ایکٹیویٹی ہے which has to be condemned that 's right i have no defense for the wrong done i have no defense ہمارا بھی یہ ہے مغل have come to india وہ یہاں رہے ہیں دھائی سو سال تو اس کا ایک history پر مگر یہ کہنا کہ مغل is india یہ نہیں ہے مغل is india وہ بے وکوف ہے کیونکہ india کی history تو منجو داروں سے شروع ہوتی ہے وہ pre history ہے وہ تو excavations کے بعد سارا ڈھونڈا گیا لیکن ashoka کا دور ہم سب جانتے ہیں maurya جو تھے ان کو رول وہ سارا ہم نے پڑھا ہوئے ہے اب جا کے یہ سوڈو intellectual جو ہیں وہ دونوں طرف historical continuity سیر جو کہ سارے لوگوں کو اس نے کیا اور بڑے اچھے رولر ہوئے ہیں کئی ہوئے ہیں پورس نے جو جنگ کی پورس وہ لوگ پورس is the hero not Alexander یہ lahore میں میرے گھر کے پاس ڈراما ہوتا رہا میرے کہنے کا مطلب ہے سار Alexander بھی hero ہے پورس بھی میں یہ بھارت کا جو نرمان ہے سر چونکہ دوسری سائٹ کے جو لوگ ہیں سارے intellectual اپنے طرقے سے دیکھ رہے ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ بھارت تلوار سے ہوا بھارت میں جو ہے وہ کسی اکبر کی دی نہیں ہے سر بھارت شروع سے بھارت کسی بھارت کو بنانے کلیے تلوار نہیں اٹھائی ہماری جو بھارت کی فیلوسفی تو ہم جو یہ کہتے کہ اگر آپ انڈیا کی کنسٹرکشن یا کونسٹیوشن کو بیسیز بناتے ہیں کی وکٹری پولٹیکل جو پاور کا سورس ہے تو وہ ہم deny کرتے ہم یہ نہیں ابھی شیخ دی یہ بتائیں کیا انڈین کونسٹیوشن میں کونکسٹ کی بنیاد پہ انڈین کونسٹیوشن بنی ہے تو آپ انڈین سو پچاس والا جو کونسٹیوشن ہے یہ سیریز آف کونسٹیوشن کا ایک پارٹ ہے اگر آپ ہانس کلسن کی کتاب پڑھنے پیور تیوری آف لاؤ کونسٹیوشن یہ کونسٹیوشن آف انڈیا کیا بناتا ہے کونسٹیوشن آف انڈیا انڈیا بناتا انڈین بناتا ہے پیمبل کہتا ہی بھارت کریمان انیس پچاس نہیں کرتا یہ کنٹینیوٹی کو کنٹینیو کرتا کھالی نیو فارم اٹیز اٹیز ترانزیچنری بھوک اگر یہ اس میں خوش ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے تھا اور اب دوبارہ ریوائی ہو گیا آپ بہترین کو بہترین میں نہیں اگر 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 انڈین انڈیوٹیوشن اگر بیسٹیوشن فیرلی اینڈ ایکولی میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اس کے روٹس بہت پرانے ہیں تو لیکن لیگلی تو یہ کونسٹیوشن نائنٹین فیفٹی میں بنانا جا کے that's interesting that's the interesting میں لائی بتاتا آپ ایک ہانس کلسن کی کتاب ہے پیور تھیوری آف law کس نے پاور دی لوگوں کو کسی جو الیکشن ہوتا تھا وہ بھی فرنچائز ہو تھا وہ limited تھا تو how did they get the power to make india there was no right to vote previously وہ پنجائت کے اندر بھی ایک حرار کی تھی جو اچھوت ہیں وہ نیچے بیٹھتے تھے جو ہمارے ہاں چھوت کو نیچے نہیں بٹھا جاتا تھا سارے چھوت نیچے بیٹھتے تھے ایسی بات نہیں ہے سر پورے india میں یہ ہول اکروس یہ پریکٹس تھی اور یہ ساؤت india میں یہ mangalore اور ادھر نہ صرف untouchable تھے unseeable بھی تھے یا سر untouchable unseeable ہوں گے میں اس کو deny نہیں کر رہا آپ اگر اسلام کو پڑھنے تو وہ کہتا ہے جو مسلم نہیں ہیں اور جو مشرق ہیں اور جو کافر ہیں وہ تو سب سے دوستی نہ کرو اس سے بڑی untouchability کیا ہوگی تو یہ کہا گیا ہے لیکن بے تاشا اور بھی حسطور آیت ہے نا کہ آپ christian سے yahoodi سے اور مشرق سے دوستی نہ کریں اس کو untouchability نہیں کہتے تو untouchability کس کو کہتے سر this is the object untouchability let me grant you this point but let ایک example ہے کہ قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ christians jews and sapiens who are people of the book can lay among Muslims if they pay the jaziya ایک یہ ہے جب محمد بن قاسب نے یہاں پہ حکومت قائم کی اپنا سندھ کے اندر تو problem ہو گیا کہ یہاں کی population تو ہندو یا buddhist تھی تو انہوں نے پھر یہ پیغام بھیجا دمشق میں وہاں کے علماء نے فقہ نے جو انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ ہندو اور یہ بھی اسی گوارڈ میں بلیو کرتے ہیں جس میں ہم کرتے ہیں as long as they pay the jaziya don't force to convert them to islam or touch their religious places they have right to repair them and continue with that religions کسی سے jaziya ماننا just because belief system کے لیے کس دور کی بات ہے دور کی بات ہے لیکن ایک اور بھی چیز ہے jaziya gives you the protection but doesn't make you take part in the holy wars of the state تو یہ اس کا ساتھ ایک بیل ہے کوئی کوئی ایک یہ تھیوری جزیہ کی لائے رہا ہے اور ہماری تھیوری ہے کہ اکم ست بہدہ وزن تھی ہے اس کو بتانے والے لوگ الگ الگ ہیں تو ہمارے حساب سے وہ بھی صحیح ہم تو ان سے جزیہ نہیں مانگ رہے اور وہ جزیہ مانگ کے بعد ہم کو بتائیں کہ ہمارے untouchability ہے جب کی ان کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تم پڑھانا لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے اور اگر دوستی نہ کرنے کو untouchability نہیں کہتے تو یہ مجھے بتا بات سنیں یہ چیزوں کو اس میں سے سوشالوجی تو ہندوستان کی بنی وہ انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ آکے مسلم رول یہ سات سو آٹ سو سال کا ہے اس کی achievement in terms of conversion is only 19% come to that figure and explain how is that possible it is not because they were benevolent it is because people fought because there was convert ہو گیا پرسیا کیوں convert ہو گیا why didn't 100% کی ہو گیا پر کیوں نہیں بچے یہ جو پارسیز ہیں نہیں اس کی بجائے no no i tell you Egypt کی conquest اور اس کی پر بھی آ جاتے ہیں لیکن mainly یہ جو سیسنید اور بیزنٹین empires ہیں they had been fighting wars for 400 years and as the war became more and more costly they forced more and more and more taxes on the people at that point the Arabs got a breakthrough اور ان کے taxes سیسنید empire سے بہت کم تھے اس طرح conversions جزیہ کبھی لگایا کبھی نہیں لگایا خلیفہ عمر تھے انہوں نے چھٹھیا بھیجی تین option ہے یا تو convert ہو جاؤ اپنا علاقہ ہم کو دے دو یا تو جزیہ دو اور ہم سے نیچے بن کے رہو اور یا تو لڑ دو جنہوں نے crusade لڑا کرشنوں نے یوروپ اسلام آئیزیشن اس لئے روکا چونکہ وہ crusade لڑے وہ چلے گئے سلاودین سے لڑنے جنو سلام تک ہمارے آن کو چکی وہ کو سیٹ نہیں دکھائے گیا جو مہاراج شیواجی چھترپتی مہاراج تھے انہوں نے لڑا ہندوی سما چکھ کیا جب ارگبر نے مندیروں کو تو لوگ لڑے جب تک آپ بیٹیاں بھی دی مغلوں کو یہ بھی سچ ہے یہاں پہ بات آپ کی میری ایکچولی ڈسیگریمنٹ ڈیٹیل پہ نہیں ہے آپ بھی اسی چیز کو مان رہے ہیں کہ جہاں پہ اچھا سلوک کیا تو جہاں انہوں نے زیادتی کی وہ کنڈیم ہونا چاہیے مہل یہ ہماری اپروچ مغلوں میں وہ ہی اسٹری میں رول میں ایک منٹ ہوں سر میں آپ سے کتہ ہی ڈسیگری نہیں کر ہوں میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ مغل نے جو کیا ہمارے ساتھ ہے مغل رہی ساتھ یہ کہہ دینا میرے کو میرا جو میشن میرا جو میشن آج کل میں تقریر کر رہا ہوں وہ کس کے پر بیسٹ ہے کہ you cannot bring the past back those who committed those crimes are no longer there but we should not support those who have gone and destroyed the churches or the mosques or the temples of people they subjugated یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے بالکل اس کو میں مانتا ہوں بس اور کچھ بات ہماری دو demand ہے بس اور demand مطلب request number one کسی بھی political conquest نے انڈیا کو نہیں بنایا یہ ستت cultural evolution ہوا ہے مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انڈیا کی سیکلورزم کی سکسس یہ نہیں ہے کہ سیکلورزم سیکلورزم تھی ہندو میں سیکلورزم کی گنجائش ہے یہ میں خود کہتا ہوں اپنی سیکلورزم نہیں ہوتی ریلیجنس ٹولرینس انڈیا میں اس لئے آتی ہے کیونکہ ہماری تھیوری جو ہے ہندو کو ہندو ایک آدمی کو ہندو بناتا یا سناتنی بناتا وہ یہ ہے کی ایکم ست بہدہ بہت پراہ ودنتی کیونکہ وہ ہر دھم کو سچ مانتا ہے وہ ہر پیغمبر کو ہر آئیڈیا کو مانتا ہے پتہ نہیں آپ نے کتنے میرے ویڈیو دیکھے ہیں جہاں میں نے بتایا کہ میں چینائی گیا تو وہاں پہ جو ویس پنجاب کے پنجابی میں ہمیشہ کوشش کرتا جہاں بھی جہاں ہنڈیا میں پنجابی مل جائے تو انہوں نے میری دعوت کی بعد میں وہ ایک جو ہیں مجھے لے گئے اپنے گرو جی کے پاس تو وہ گرو جی سندھی تھے ان کے لیکن جب میں نے وہاں پہ دیکھا نا ان کی پیروں کی شرجہ شجرہ تو شیخ کلچر کی بہت بڑی سٹن ہے اور ایک بجائے ای تنک آپ رائیٹ مجھے پیپل ہیلڈ 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 لیکن لائف یہ آپ لوگوں کی بہت ریزیلینس ہے صرف میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اتنا اگریسی ہو کہ پورے مغلوں کو اور اس کو صرف وہ کیا کہتے ہیں ڈیمنائز نہ کریں وہ بھی زیادتی ہے آپ ہماری کتابیں پڑھ لیں انسی آٹی کی سر اس میں جو ہے ان کو لکھا گیا کہ انہوں نے مندل بنائے لوکل راجہ ان کو بلکی ڈیمنائز کیا گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں جو سچ ہیں وہ پڑھائیں ہم کسی کو ڈیمنائز نہیں کریں بات سنو یار میں نے جو پاکستان کی ساری نیریٹیو کے اوپر لکھ سچ وہاں بولنے کا رواج ڈال دی ہے تو میں آپ سے بلکل اگری کر رہا ہوں میں آپ سے کوئی نہیں کہنا ہوں ہماری کوئی ڈیبیٹ نہیں تھی میرا یہ تھا کہ ایک سکول آف تھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مغلو نے آکے کلچر دیا کھانا دیا مغلو نے مغلو یہاں کہ موسیقی کی کیا بیوٹی ہے کتنے راگ راگ نہیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے کوٹس میں بڑے بڑے سنگر پیٹرنائز کیے اور یہ رواج بن گیا سو میں تو کہتا ہوں یہاں پہ جو بھی آیا یہاں کا ہو کے رہ گیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم جیسے آپ ایک بات بتائیں مغل اپنے ہیں انگریج اپنے کیوں نہیں یہ ملی آسطر سمجھ میں نہیں آیا مغل اپنے آئے جو ہے نا ایک فریڈم کے لیے پورو لوگوں کو تیار کیا فریڈم سٹرگل دو حصوں میں ٹوٹ گیا میں تو انگریز وں ہماری ہسٹری کو نہیں بتا گیا دیکھو ایک آپ کو ایک اور قصہ سنا دوں فلوسوفیقل حجی جی سر وہ لیبنیز فلوسفر تھے اپنا خلیل جبران آہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بیروت کے اندر دو دوست ملے جو ایک ہی گاؤں سے تھے پچیس سال کے بعد ملے ان میں سے ایک جو تھا وہ دائی ہارڈ کومنسٹ ہو گیا تھا اور دوسرا جو تھا وہ پانچ وقت کا نمازی تھا لیکن دیور سن رہے ہیں میری بات جی سر جی سر وہ کہتے ہے کہ وہ جب ملے پچیس سال کے بعد بائی دیٹ ٹائم ویلج میں وہ اکٹھے کھیلتے تھے جب ملاقات ہوئی تو اور دوسرا پانچ وقت کا نمازی مسلمان تو شام کے کھانے کے بعد ایک کومنزم کے اکمے ایک اسلام کے اکمے صبح جب چار بجے نا تو دونوں کو گھر جانا پڑا تو جب پارٹنگ تو صبح کی ازان ہو رہی تھی تو جو کومنز تھا وہ پہلے جاتے جاتے واپس آکے he went into the mosque اور جو پانچ وقت کا نمازی تھا وہ جب ازان ہو رہی تھی وہ مسجد میں جاتے جاتے he went home تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں جب arguments آتی ہیں تو آپ دوسرے سے بھی سیکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی پوئی دے یہ میں کہہ رہا ہوں an argument leads to both sides learning یہ ہے this is the story ٹھیک ہے yes sometimes it's also self learning yes دونوں لوگ سکھتے کئی بار آپ بھی سکھتے اچھا یہ بھی ایک possibility بھولتی ہے yes sir so میں اس کو wind up آپ کا زیادہ سبھے نہیں لوں گا کہ ہماری بات بھی آنی چاہئے کیونکہ ہمیں demonize کیا گیا کچھ scholars کے دوارہ for being us in order to justify others کسی foreign rule کو یہ ہمارا point ہمارے میں کمیہ نہیں تھی we had thousands of problems we جو وہ ہم کو دے دیتا اور ہم بہتر ہو جاتے یہ ہم کبتہ نہیں مان چونکہ ہماری philosophy اور ہماری جو باقی چیزیں تھی وہ بہت بہتر تھیں اور اسی چیز کے ہم لڑ دیں کہ ہم 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 کسی نہیں بنایا انڈیا کلچر سے بنایا ہے لیکن آپ اس کو کیوں نہیں کر دیتے کہ مان لیا کہ ہندوستان کا بہت دیپ کلچر تھا بہت رچ کلچر تھا لیکن جو باہر سے آئے انہوں نے بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کونٹریبیوشن کی تو یہ اس طرح ہی انڈیا جو ہے اس میں باہر سے آنے والے بھی ہندوستانی ہو ہوگئے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہنا کہ صرف باہر یہ غلط ہو بھائی انگریجی ہماری بھاشا آج انگریجی کے دن پر گوگل کے ہیڈ بنے بیٹھے تو انگریجی نے بھی ہم یہ لیکن ایک طرف سے یہ سکھا جاتا بریانی تم کو وہ دیئے بھائی بریٹ تم کو وہ دیئے تم کے کچھ نہیں آتا تھا نہیں نہیں جو یہ کہتے ہیں وہ بدتمیز لوگ ہیں اور ان کو کوئی علم نہیں ہے ہندوستان دیکھ لی ہے بہت کچھ ہے یہاں جس میں بڑی سٹرنٹ بھی ہے ٹھیک ہے اس لیے آئی تک مجورٹی یہاں پہ وہ ہندو فلسوئی چل رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم تو کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلو سب کا سب کا وہ مجورٹ ہم سرو سے کہتے آئے ایک سر بہدہ مجورٹ بہدنٹی میں آپ کو بڑا چا وہ بناتا ہوں سر میں کو مانتا ہوں یہ مہا مہا اکنشت کا ورس ہے جس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے چھوٹے لوگ ہیں ہندوستان میں بھی یہ میرا ہے وہ چھوٹے لوگ ہیں جو ساری پریوار مانے وہ ہے ہندوستان ہم کہہ رہے ہیں اید بھی میری خسمس بھی میرا سب میرا باقی چیزیں ہم ریجک کرتے تو ہم تو سب کو سب دیکھیں ابھی انہوں نے وہاں پہ پہ پابندی لگائی تھی تو میرے دو ویڈیو ہیں اور باقی وہاں پہ پاکستان میں اتنا شور مچا ان کو بھی اکل آتی جا رہی ہے کہ یہ نفرت کی دیواریں جو انہوں نے کھڑی کی ہیں وہ انہی پہ گریں گی بلکہ پاکستان کے بیسٹ انٹرس میں ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے یہاں کی سیولیزیشن کے اندر جو انہوں نے اپنا ایک چلو ملک بنا لیا وہ ہمارے روٹس تو سارے ایک ہی ہیں نا میں اس کے اوپر ایمفیس دیتا ہوں پاکستان پاکستان تو میرے محل چچا کے گھاری ان کی گریٹ ڈرن ڈورٹر کی شادی تھی تو جب ڈھول کی شروع ہوئی تو وہ دل بنتی ہیں نصیب والیا لتا گھا رہی تھی تو میں نے چچا کو ہمارے باقی رشتدار بھی پہنڈ تھے میں کہ چاچا جی لتا تو آڈے کارش بڑھ گئی ان تُ سکھی کرو گے لتا کو آپ گھر میں پہنچ گئی اب کیا کریں گے تو کلچر ڈیوائی ڈیو سکتا کلچر ڈیو سکتا جی we are culturally one politically divided that's what my philosophy for india pakistan history میں یہ ویڈیو بنیاد ہے انسانیت انسانیت سکتا لی exactly ultimately everything is humanity انسانیت سکتا بہت مزا ہے آپ خیالے کرنے کا and Ripa I'm grateful you brought us together مجھے بہت مزا ہے کیونکہ ہماری بیسی ی گی جن کا conscience clear ہے نا وہ ہمیشہ agree کر سکتے ہیں so that's the strength of it ٹھیک ہے thank you so much sir میں رباس سے آپ کا phone number لے کے میں contact کرتا ہوں ضرور ضرور you are most welcome ٹھیک ہے all the best sir بہت شکریہ ابھی شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ program کا end بھی میں یہ جو ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے آئیں گے اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے ویورز پروگرام بہت پسند آیا ہوگا آپ کو اس ڈیویٹ کو ہمارے ساتھ انترک آپ نے جڑے رہے اس کے لئے بہت شکریہ اور بڑے خوبصورت پرسنالٹیز نے آج ہمیں ٹائم دیا اس کے لئے بھی ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے ذاتی رائے سے اپنے ایکسپیڈینس سے ہمیں جو ہے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ ویورز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں دینی چاہتے تینکیو سو مچ